بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک دت پیاز لے لی ہے اور کچھ کھڑے مسالے ہیں جس میں دارچینی ایک چھوٹا ٹکڑا اور ایک جس میں تیز پاتھ چھوٹی لائچے اور کالی مرچے بھی شامل ہیں اور کچھ سبزی ہیں سبزیں آپ اپنی مان پسند کی لے سکتے ہیں لیکن اس میں زیادہ ضروری چائنیز میں ہوتی ہیں گاجریں شملا مرچے اور ہم نے آلو لے لی ہے اور اس کے علاوہ مطر ہم نے لے لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مطر لے لی ہے اور اس کے بعد بند گو بھی ہم نے ایک پھول کاٹ لیا ہے اور تین ہمارے پاس انڈے ہیں جسے ہم نے فرائی کر لیا ہے زردی کو الگ فرائی کیا تھا اور اس کی سپیدی کو الگ فرائی کرنا ہے آپ نے اس سے جو ہوتا ہے چائنیز میں جو ٹیسٹ رہتا ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس تین ٹیماتر ہیں جو ہم نے کاٹ لیا ہے اور ہری مرچے ہیں ہم نے اس طرح موٹی موٹی کوٹ لیا ہے اور آپ نے بھی اسی طرح رکھنی ہے اس سے جو ہے وہ آپ کی چابلوں میں چائنیز میں جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھائے گا ہمارے پاس آدھرک لسن کا پیسٹ ہے اور ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں جو اس میں ہم نے نمک سفید میرچے نمک ہے اور سفید میرچے ہمارے پاس آدھا چمچ کالی میرچ زیرہ اور ایک ہم نے آدھی چمچ ہم نے کیا ہے چائنا نمک یہ اس میں بہت ضروری ہے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو دوسری طرف ہم نے جو ہے ہمارا چیکن جو ہے چیکن کی گردنے ہم نے لے لی ہیں اس سے جو زائکا ہے اس میں چائنیز ریج میں وہ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اس کے اندر اس کو ہم نے سمپلی نمک ڈال کر اور اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے تقریباً پاس منٹ کے لیے شروع کرتے ہیں آج کی سفید کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے ایک پتیلہ لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے تقریباً ایک پاؤ کی آئل جو ہے ہم نے شامل کر لیا ہے آئل جو ہے ہم نے شامل کر لیا ہے آئل اچھی طرح گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں کھرے مسالے شامل کر دیں گے اسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے مسالے کی جو خوشبو ہے وہ اس کے مسالے کی خوشبو سے ٹیسٹ ہو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے اب ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے پیازوں کو آپ نے زیادہ پیاز نہیں کرنا ہم نے وائد وائد پیاز رکھے ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں لسن ادرست شامل کر دیں گے دو چمچ لسن ادرست اکتھا ہے pani اسے ہم نے صورا سے پھائی کر لیا ہے تاکہ یہ دو چک لیا ہے اسے پیاز میں دے گے اب اسے ہم حریمت來說 سامل کر دیں گے اسے ہم نے صورا سے پھائی کر لیا ہے اس کو ہم نے وائٹ ہی جانے دیلے ایک منٹ میرچوں کو کرنے کے بعد اس میں ہم نے اس میں ٹماتر شامل کر دی ہے ٹماتر کو بھی ہم تھوڑا سا ہی ٹماتر جو ہیں وہ آپشنل ہیں آپ اسے سکپری کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے ٹماتر کو گلانے کے لیے اس کے اوپر دو میں ڈھکن دے دیں گے اب ہم اس میں سبزیاں شامل کر دیں گے آلو سبزیاں آپ کی اپنی چوائز ہوتی ہے کہ آپ کوئی سبزی زیادہ پسند کرتے ہیں وہ زیادہ ڈال کرتے ہیں ہمارے چاولوں کے حساب سے ہم نے سبزیاں لئی ہیں ہمارا جو یہ مسالہ ہے ہمارے چاولوں کے حساب سے یہ مسالہ بالکل پر سائے اس کے علاوہ ہم مٹر لئی ہیں تقریبا ایک پاو مٹر آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں زیادہ مٹر بھی اچھے لگتے ہیں اس کے علاوہ ہم مسالے شامل کر رہے ہیں ہماری پانچ چمچ ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہے دیگر کلوں کے چاولوں میں پانچ چمچ نمک بھی پر ٹک رہتا ہے اس نمک ہم نے یفنی میں بھی شامل کر دی ہے ایک چمچ ہمارے پاس کالی ملچ میں شامل کر دی ہے اور آدھا چمچ ہم نے اس میں وائٹ پاودر شامل کر دی ہے کالی ملچ میں بہت زوری ہے کالی ملچ میں آپ نے کبھی بھی سکیپ نہیں کرنی چائنیز بناتے ہوئے تو اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں بند گو بھی بند گو بھی ہم نے آدھی شامل کرنی ہے اور آدھی ہم نے بچا لینی ہے آدھی ہم نے کیوں بچائی ہے آج ویڈیو دیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہم نے یہ کیوں بچائی ہے یہی اس کا ایک بہت بڑا ٹک ہوتا ہے چائنیز بنانے کا لیکن ماشاءاللہ اس سبزیوں کا آج رائز چائنیز بن رہے ہیں اور بہت زبزہ سے کلوک آ رہا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کے موہ میں پانی آ رہا ہے تو دیکھیں میرے موہ میں پانی آ رہا ہے اور میں دن کا رہا ہے کہ کبھی بنے ہو اور کب میں کھاؤں ماشاءاللہ تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور سبسکرائب کریں چینل مائی کی تینس پونس سیکرپ تو آپ کی طرح سے آیا ہوا ایک سبسکرائبر میرا ہوشنہ بڑھا دیتا ہے سبزیں کو اچھی طرح فرائی کر لیں گے بھولیں گے تاکہ کسی کسی ہی پیسر باقی نہ رہے آپ مارکیٹ جاتے ہیں اور مارکیٹ سے آپ لے کر کھاتے ہیں بہت سے ہوترک سے آپ چائنیز کھاتے ہیں ان کی جو سبزیں ہوتی ہیں بہت ان کے اندر کلکرا پانسہ ہوتا ہے تو آج اس ویڈیو میں یہ بھی آپ کو پسا چل جائے گا کہ کسی طرح ان کے اندر کلکرا پان آتا ہے یہ کچھ کچھ پرائی ہو سکتی ہے اور اب ہم اسے سیگل شابل کر دیں گے یہ عام طریقے سے ایک ریوی طریقے سے چائنیز کھلانا آج میں آپ کو سکھا رہی ہیں جھڑ پڑ سے بننے والا یہ والے رائیس ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بنے گا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بچہ بچہ چائنیز کھائیس تو ہے وہ پکا سکتا ہے اس سب کو کھلا بھی سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اسیے کچھ بیا پب ہمارے کی ہے اسیے کچھ با ابھی سے کے دھر کور چاہر چاند لگا رہی ہے ہر طرف کھال لدی ہے ماشاءاللہ اور اب ہم اس میں شامل کریں گے شملا میرس ہم نے پہلے اس لیے شامل نہیں کی کیونکہ اگر ہم پہلے شامل کر دیتے تو یہ بلکل میلٹ ہو جاتی بلکل بھیتاتی اس لیے ہم نے اب شامل کیا ہے اور یہ اس کا دوسرہ بڑا ٹریک میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں اس کا ٹریک ہے جو آپ ویڈیو کے آفر میں دیکھیں میں بتاؤں گی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم مارا مسالہ زندہ بھٹا ٹریک میں ملٹ popped ہیڈیو نے سوچان نہ به یونٹ ہے всё اپنا seven ہیڈیو گانے ہیڈیو ہیڈیو اور اسی لئے ہم اسی طرح گلاس پانی شامل کر رہے ہیں دسپان گلاس ہمیں شامل کر رہے ہیں اور گلاس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ گلاس ہے ہمارا نورمل جو ہم گھروں میں ہوتا ہے اور یہ ہماری چھین گلاس ہیں ویسے بارہ گلاس میں باتا رہی ہوں ویسے بارہ گلاس میں پانی جائے گا لیکن اگر آپ کی چاول دو گھنٹے پہلے بھیگے ہوئے ہیں تو آپ اس میں دو گلاس پانی کم شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے چائنیز رائز ایگ فرائز وہ تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ آپ اس کا لوک دیکھیں کس طرح ہے ماشاءاللہ چاول ریڈی ہو چکے ہیں اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کی نیچے کمنٹ کرنا نہ بھولیں بہت شکریہ اللہ حافظ میں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے جب بہت شایر ٹردÉ